ہم کیا حال چالیں خیرت سے ہم خیریہ سر اللہ شکریہ سر گزشتہ تین دنوں سے ہم سن رہے ہیں سیفے چری بنے ہوئے آپ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے حالانکہ وہ موضوع اہل تشیعہ کے ساتھ تھا لیکن اس میں ہمیں بھی علم ملا اور اسلام کو جو ہے وہ سناتم دھرم بننے سے ہندو دھرم بننے سے برامن شودر اور خطری جو کلاس سسٹم ہے اس سے بچایا ہے آپ نے یہ شعبات کر دی ہے میں تو یہی لگتا تھا کہ یہ ایک تحلیت کے دور میں یہ کلاس سسٹم ہوتا تھا آپ تو نہیں ہیں لیکن یہ یہاں پر آئی پھر میرا سوال یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ خلافت کا حکومت کا جو ہے وہ کونسپٹ نہیں ہے واضح طور پر اسلام میں تو پھر جو ان کی خلافت ہے اس کے لیے شرعی دلیل ہونا یہ ضروری ہے یا غیر ضرور میں نہیں کہتا کہ اسلام میں نہیں ہے جو موجودہ اسلام ہے نا ہمارے پاس جو پہنچی ہے اس میں نہیں ہے اسلام میں ضرور ہے اسلام میں کامل نظام حیات ہے لیکن اسلام جو رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری شریعت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اماعت و مریہ کے پاس بھی نہیں ہے شیعوں کے پاس بھی نہیں ہے اس میں حکومت کے حکام ہے کیونکہ حکومت صرف امام کو کرنا ہے اور حکومت کے حکام صرف امام کے پاس ہے کیونکہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا تو اس لیے مسلمانوں کے پاس حکومت کے احکام نہیں ہیں آپ کول دیں مخاری کو کول دیں مسلم کو کول دیں کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے احکام بہت کم ہے عمرہ کی طاعت کرو عمرہ کی مخالفت نہ کرو عمرہ قرائش میں سے عمرہ بارہ ہیں یہ کچھ جنرل بات ہیں حکومت کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں قانون ہوتے ہیں آپ جو ہے نا پاکستان کے کورز کو دیکھیں حکومت پاکستان کے قوانی صرف الیکشن کے قانون جا نا اس کے کئی جلد کے کتابیں ہیں صرف الیکشن کے قانون جا نا الیکشن کیسے ہوں گے اب باقی ابا کے جو بینکنگ سسٹم ہے اور وزارت دفاع ہے اس کے قوانین ہیں فوج کے جو اپنے آرمی کے قوانین اوہ الہ ماشاءاللہ یعنی اگر آپ صرف پاکستان جو ہے اتنا بڑا ملک بھی نہیں ہے اور اس میں اتنے قانون کی پابندی بھی نہیں ہے قانون کی اتنے پرواہ بھی نہیں ہے وہاں کے قانون کا آپ جمع کرنا ہو ہزاروں کے تعداد میں کتابیں بن جائیں گے جب آپ امریکہ آتے ہیں امریکہ کے کورڈز کو آپ دیکھتے ہیں یعنی یہاں پہ امریکہ میں آپ کو ایسا قانون دان ملتا ہی نہیں ہے جس کو ہر شعبے قانون کے ہر شعبے میں ایکسپرٹیز ہو نہیں ملتا ہے اسا قانون دان اکثر امریکہ میں جو اٹرنیز ہوتے ہیں جو لوئرز ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ لوئر بولتے ہیں اٹرنی بولتے ہیں آپ کے یوکے میں اسکوائر بولتے ہیں ایڈوکیٹ بولتے ہیں وہ لوگ ہر ایک اسپیشلائز ہوتا ہے مثلا ایک شخص کانٹریکٹس میں کام کر سکتا ہے اس کو اگر آپ لا دے نا کہ آپ فرض کریں کہ ڈیفیمیشن میں کام کریں وہ نہیں کر سکتا یا ایک شخص ریل اسٹیٹ کے معاملات میں اس کو آتے ہیں اس کو نہیں آتا کہ وہ پھر آکے مثلا بزنس لا میں آپ کو اڈوائز دے دیں کیونکہ قانون اتنے پیچی رہا ہوتے ہیں اور ہر اسٹیٹ میں جس اسٹیٹ میں آدمی کام کر رہا تھا دوسرے اسٹیٹ میں اس کو لے کے آدمی وہ پھنس جاتا ہے اس کے قانون اس کو نہیں آتے کیونکہ قوانین حکومت چلانے کے لئے اتنے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس کہاں قانون ہے جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے وہ خود اپنی حکومت بنائیں گے اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں اسلام کے نام پہ حکومت کریں گے حالانکہ موجودہ ہمارے پاس جو اسلام ہے اس میں حکومت کے جو احکامیں بالکل مجہول ہیں مجہول ہیں یعنی ہم غیر معلوم ہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کے انسٹرکشنز نہیں ہیں معلومات نہیں ہیں تو آپ کیا بنائیں گے جب پتہ ہی نہیں ہے تو اب جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لئے حکمران تائین نہیں کیا جس کو حکمران تائین کیا تھا اس کے پاس سب قوانین تھے جو علم ان کے اپنے سینے میں تھا اس کو منتقل کیا ابوباکر عمر کو تو انہوں نے حکمران تائین کیا ہی نہیں تھا امیر المومنی علیہ السلام کو تائین کیا تھا کہ وہ یہ میرے علم کے وارث ہیں تو لازمی بات ہے اگر حکومت کے احکام نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت ہی نہیں ہے حکومت میں ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ انفرمیشن لیمٹیڈ ہے لیکن یہ نہیں کہ اسلام اصل میں جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا وہ بھی لیمٹیڈ ہے وہ بھی ڈیفیشنٹ ہے وہ بھی ناقص ہے نہیں وہ کامل ہے اس میں حکومت بھی ہے اس میں سب مسائل کے احکام موجود ہیں کسی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا وہاں پہ جواب نہیں ہے تو اس لیے اب میں کہہ دیں کہ اسلام میں حکومت نہیں ہے اس لیے ابوباکر عمر کی حکومت کی خلافت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے برعکس اور جو شخص واقعی اللہ کی جانب سے حاکم ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے اور ان کو حکومت ملنی چاہیتی اگر ان کو حکومت مل جاتی ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو ملتی ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملتی تو اسلام ایکسپوز ہو جاتا ہے جس طرح پیغمبر کے پاس تھا اسلام کے وہ احکام جو تاریخ میں ریکارڈ نہ ہو سکے جو تاریخ میں ضبط نہ ہو سکے وہ لوگوں کی تعلیم دیتے وہ لوگ کتابیں لکھواتے اور لوگوں کی تربیت کرتے تو اس طرح جنریشنز آفٹر جنریشنز پوری دنیا دیکھ لیتی کہ اسلامی حکومت کیا ہے اسلامی حکومت کس طرح سے ہوتی اس میں کیسا نظام انصاف ہے اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کے قوانین کیا اگر وہ صلح کرتے ہیں تو صلح کے قوانین کیا اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس کے قوانین کیا اگر وہ ان کے وزارت خانے ہیں تو وزارت خانے کیسے ہیں یہ تو کبھی موقع ہی نہیں ملا اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو زمانے حکمرانی تھی مدینہ میں وہ تو ان کی حکومت تو بہت محدود تھی ان کے پاس فوج بھی نہیں تھا پولیس فورس بھی نہیں تھا ایک بلدیہ جس کو کہتا ہے کچھڑا اٹھانے کچھ بھی نہیں تھا کبھی کبھی جنگ ہوتا ہے تو رضاکار رانہ طور پر لوگوں کو جمع کرتا ہے زکاة بھی اگر آتا ہے ٹیکسس کے طور پر اس کو فوراں اسی وقت مسجد میں تقسیم کرتا ہے یعنی محل حکومت بھی نہیں ان کے پاس تو ایک حکومت ہے لیکن حکومت کا نہایت ہے قبائلی سطح پر ایکی نہایتی محدود سطح پر ایکی نہایتی ابتدائی سطح پر پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ابوبا کرومت کی خلافت ہے عثمان کی خلافت ہے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ جب آ دیا تھا چھار سال وہ پراشوب دور ہے اس میں شروعی سے بغاوت تھے آخر تک ان کے خلاف جنگیں ہی رہی ہیں مختلف صوبوں میں جنگ مختلف صوبوں میں بغاوت ان کی تکفیر ان کو گالیاں دیتے تھے ممبروں سے اور بڑے بڑے صحابہ ان کے مخالف تو ان کو یہ موقع نہیں ملا اور وہ پھر شہید ہو گئے پھر موقع نہیں ملا ان کو کہ وہ اسٹیبلش کریں جس طرح وہ چاہتے تھے اگر وہ ان کا ہاتھ کھلا ہوتا وہ بالکل مسلط ہوتے جامنیٹ کرتے کہ وہ جس طرح چاہتے تھے اور ان کو لمبہ ٹائم مل جاتا نا دس سال بیس سال مل جاتا تیس سال مل جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کے عمر مبارک امیر المولین علیہ السلام کے عمر مبارک تین تیس سال تھی تین تیس سال اگر خلافت غصب نہ ہوتا مثلا وہ چھالیس پچاس سال مزید زندہ رہتے اس کے بعد امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام تو دنیا ایک ایسے نظام کو دیکھ لیتا نا ایسے نظام کو دیکھ لیتا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے عدل کا انصاف کا برکات کا اور اسلامی اسلامی ایڈیوکیشن کا فلورش ہونے کا اس کی گروت کا اور اس کو عام لانے پر اور عوام کی تربیت افراد کی تربیت کتابوں کی تصنیف یہ جو ہم نے کویا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی وجہ سے جو نور ہم نے کویا جو برکات ہم نے کویا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنا مرامران اقصان ہوا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا کا پوری انسانیت کا ایسر مزید بولیں اس میں سے یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ امت کے احکام جو تھے وہ امانت کے طور پر حضرت علی کے پاس تھے لیکن عوام نے چونکہ ان کو خلافت نہیں دی خلافت کے اس وجہ سے پھر وہ حق وہ جو احکامات تھے وہ سب کے سب یا نہیں اگر ان کو ملتی تو ان ساری چیزوں کی تشریح ہو جاتا بلکل جو حکومت ہے نا حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد جو وہ تائین کریں اس کو ہے اسلام میں یہ نہیں کہ لوگ بنا سکتے ہیں اپنا حکمران بنا سکتے ہیں جمارکرسی ہے یہ تو نہیں اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی جب ان کا کام ہی نہیں یہ حکومت کرنا وہ جو حاکم شرعی ہوگا وہی اس کے پاس احکام ہونے چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندبست کیا تھا مسلمانوں نے تو پشت پیر لینا پہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ان کے عوصیہ پر اپنا پشت کر دیا اور ظالمین کے طرف ظالمین نے بھی ان کو بہکا دیا کہ ہماری طاعت کرو اور ظالمین بھی وہاں پہ فتوحات کا زمانہ بہت مال غنی یہ عرب تو بہت فقیر لوگ تھے اسلام سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت فقر بہت عام چیز تھی یہ کھانے میں ان کا کھانے بھی کوئی ایسا کھانا تھا کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کتنا یہ سادہ ہمیں اچھے بوکا رہتے تھے لوگ جب کے لیے تو یہ کہتے تھے پھر یہ جب فتوحات بڑھ گئیں مختلف جگہوں سے بڑے بڑے پیسے آنے لگے سونے جو ہے وہ انٹوں پر انٹ پر سونے کے انٹے لوڈ کر کے یہ مدینہ لکھاتے ہیں اور وہاں سے بہترین خوبصورت عورتیں دور دراز علاقوں سے ایران سے ازربائیجان سے ارمانستان سے آپ کے موجودہ دور کا جو ترکی ہے اس علاقے سے مصر سے وہاں سے غلام ترہ ترہ کے غلام جن کو اچھے کتابت آتی ہے کسی کو کسی کو کانا پکانا آتا ہے کسی کو بہت زبردست قسم کا کپڑا سینہ آتا ہے ان لوگو یہ لوگ تو ایران رکھتا ہے نا تو پر اہل بھائیت علم صاحب کو کیا پیچھے کرنا تھا ان کو ان کو تو ایسی چیزیں مل گئی تھے ان کا لارٹری ٹکٹ نکل آئیتا اس میں اسی میں ایک دو صدیان گزر گئی ہیں اسی باتوں میں کمران جو ہے عوام کو ان کو آتا ہے کہ عوام کو کیسے بہکایا جائے خوش رکا جائے ان کو عطا کرو کچھ دے دو لنڈی دے دو وغیرہ وہاں سے باہر سے لاکھے لڑکیان کے لے دو ایسے دے دو اور لوگ ان کو بھی یہی چاہیئے تھا لوگ بھی خوش ہو گئے تو ایک دو صدیان انسی میں گزر گئی تو اس زمانے میں اگر لوگ اہل بھائیت علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہم نے آپ کے اتباع اسلام آپ سے سیکھنی ہے تو بہت سارے حکام سیکھ جاتے اور شیعوں نے یہی کیا شیعوں نے یہی کیا اس زمانے میں ایک اقلیت یہی کیا انہوں نے کہ وہ خلفاء کے ساتھ نہیں تھے بنی عمیق کے ساتھ نہیں تھی بنی عباس کے ساتھ نہیں تھی ابو وقر عمر کے ساتھ نہیں تھی اہل بھائیت علیہ السلام کے ساتھ رہے اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت سارے کتابیں لیں کی بہت سارا انفرمیشن جو شیعوں سے مرتبط ہے امامت ہمارا کام نہیں ہے امامت کے کیا احکام ہیں امام کیسا حکومت چلائے گا یہ انہوں نے نہیں بتایا میں کیونکہ ہم امام ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے نا امامت کے قوانین کیا ہیں حکومت کے قوانین کیا ہیں لیکن دوسرے احکام انہوں نے بتا دیا قرآن کی تفسیر اقائد حقہ سنان اعمال اخلاق الحمدللہ ہمارے پاس برا زخیرہ ہے الحمدللہ جیوں کے پاس جی بھائی سوال ہے سوال ہے کہ جو حضرت علی کو سیاسی قیادت نہیں ملی پیچھے یہ وجوات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کا جو پولٹیکل ایٹموسفیر تھا جیسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں قریش جو تھے وہ ہمیشہ سے تاثب اور اناد رکھتے تھے بنی آشم کے ساتھ اور خصوصاً نبوت کے بعد تو وہ زیادہ ہی بڑھ گیا پھر اس کے بعد جب وہ نبی اکرم سے سنتے تھے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں مختلف حضرت کہتے ہیں انہیں پرموٹ کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ جانشین ہوں گے تو وہ جو تاثب دوبارہ سوال کرے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے دوبارہ سوال کرنا میں معافی چاہتا ہوں کیسے سوال ابھی جہت ہی بیان کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو جو سیاسی قیادت نہیں ملی یعنی کہ خلافت نہیں ملی پہلے نمبر پہ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جو پولٹیکل ایٹموسفیر تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک طرف لوگ جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اسلام سے بغاوت کر رہے تھے نبی اکرم کی وفات کے بعد پھر دوسرا یہ کہ جو قریش تھے جو اسٹیک اولڈر تھے بڑے وہاں کے وہ بنی حاشم سے تاثب اور اناد رکھتے تھے شروع سے نبوت بھی نبوت کے بعد بھی وہ تاثب رکھتے تھے اور پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت علی کو نبی اکرم ہر جگہ پر موٹ کرتے ہیں جانشینی کے لیے اس پر ان کا تاثب اور اناد مزید بڑھ گیا پھر اس کے بعد آپ بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ نبی اکرم روئے پھر ان کو گلے بھی لگایا کہ میرے بعد جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوب نہیں کریں گے حضرت عباس نے نبی اکرم سے شکایت کی قریش کی کہ وہ ہمیں ہمیں آپس میں ہندہ پیشانی سے ملتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا برطاو نہیں کرتے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اس طرح قریش کے بارے میں جو بھی آئی ہیں پھر ایک مقالہ بھی ملتا ہے حضرت عمر کا سر آخر اکھر بس میں جلدی سکال کر رہا ہوں حضرت عمر کا ایک مقالہ بھی ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنی آشم کو حق نہیں دیا جبکہ ایسا نہیں ہے یہ فیصلہ یعنی انتہائی مناسب تھا کیونکہ اگر ہم تمہیں یہ خلافت دے دیتے حضرت علی کو اگر ہم بنا بھی دیتے تو یہ تمہارے حق میں نہیں تھا کیونکہ قریش کبھی یہ نہیں چاہتا تھا تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملی تو بھی پیدر پہ جنگیں ہیں اور انہیں شہید کر دیا گیا گویا انہوں نے اہلِ بیت کو بچایا ہے اس مصیبت سے پہلے نمبر پہ اگر وہ دے دیتے تو شاید وہ قتل عام شروع میں ہی ہو جاتا ہے یا تکفیر تو عرض یہ ہے کہ خلافت کو ان لوگوں نے کیوں غصب کیا ہے ٹھیک ہے نا جو باتیں آپ نے کہی اس میں سچ ہے اکثر باتیں جو آپ نے کہی میں اسے اتفاق رکھتا ہوں لیکن دیکھیں اس میں یعنی ایک تو ہے کہ قبائلی تعصبات ہیں کہ اگر مبوت بھی بنی حاشم کو ملا ہے تو اگر ان کے بعد امامت بھی ان کو مل جائے پھر ان کے بیٹے کو مل جائے تو وہ بقیق قبائل جو ہیں یہ ہمیشہ کیلئے ان کے غلام بن جائیں تو وہ تو اس انداز سے نہیں دیکھ رہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے وہ دیکھ رہتے ہیں کہ دنیای جو تعصبات ہوتے ہیں جو تفاہر ہوتا ہے اپنے قبیلے پر فخر کرنا ایک دوسرے گرانے کہ ہم اس سے کم تر نہ ہوں اس انداز سے بھی دیکھ رہتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے حب دنیا ہے میرے بھائی حب دنیا کہ ہر شخص دل میں یہ حب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاور زیادہ اور حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ لیڈرشپ ایسی چیز ہے کہ اس کے لئے اکثر لوگ اس کے تمنا رکھتے ہیں اب آپ کے پاکستان میں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو ہمیں ووٹ دے دو یہ ان کے نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ ہم پرائم منسٹر بن کے واقعا ہم لوگ قوم کی خدمت کریں گے ان کو مزا تھا اس بات میں لذت ہوتی ہے اس بات میں آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں یا آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے سب لوگ آپ کے آگے نیچے ہیں سب ملک کے اختیارات آپ میں ہیں اور کتنے لوگ اس کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں اس کے لئے ہر طرح سے اپنی عزت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی دین سے ہاتھ اٹھاتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیتے ہیں کتنے پاکستان کے سیاست میں قتل ہوتے ہیں لوگ اسی سیاسی وجہات کے بنا پر تو یہ کہ اگر لوگ حکومت کی طرف مائل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد حاکم میرے بھائی امیر المعنین علیہ السلام ہوں گے صحابہ یہ چاہیں کہ حکومت ہمیں ملے تو یہ تو ایک طبیعی چیز ہے وہ تو بہت کم خدا والے لوگ ہوں گے کہ وہ تسلیم کریں کہ ہم مانتے ہیں آپ نے جو فرمایا یہ اگر یہ چیز ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ مانیں گے پھر جو ہے یہ لوگوں کے دل میں بغض و انات امیر المعنین علیہ السلام کے لئے اور پیغمبر کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کی شروع سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے جیسے بھی ایک بھائی نے آیا پڑھی ہے تورہ بقرہ کے ابتدام ہے جو لوگ کافر ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جو لوگ کافر ہیں ان پر فرق نہیں پڑتا چاہے آپ ان کی انذار کر دیں انذار نہ کریں انذار یا نہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہ آیت تو ایک ماحول میں ناظر ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کیا اس زمانے میں جو کافر تھے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ اس کافر سب مسلمان ہوئے صحابی بنے انہیں تو جانتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہوئے صحابی بنے اللہ نے قرآن نے کہا کہ یہ کبھی آپ کے انذار کا ان کا اثر نہیں ہوئے تو اس کا پتہ چلے یہ مسلمان تو ہوئے لیکن مؤمن نہیں ہوئے دل و جان سے ایمان لائے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اور وعدوں پر انس پر یقین نہیں تھا اور بوجوہات کے بینا پر مسلمان ہوئے تھے اور قریش پوری قریش یہی تھی قریش آخر تک قریش جو ایلیٹ قبیلہ تھا پیغمبر کا اپنا قبیلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب میں سب سے اہم قبیلہ وہی تھا عرب میں جو پاکستان میں جو سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹی ہے اب تو مجھے نہیں معلوم کون ہے مثلا سیونٹیز میں بٹو صاحب کا تھا پیپلز پارٹی اگر نائنٹین سیونٹی فائی میں آپ پڑھیں تاریخ میں اس زمانے پیپلز پارٹی تھا سمجھیں کہ وہ نائنٹین سیونٹی فائی میں پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی اسی طرح قریش جو تھے سب سے پر اثر رسوخ سب سے جن کا سیاسی لحاظ سے قیادت کا پورے عرب میں وہ قیادت کرتے تھے قریش تھے اور قریش آخر تک پیغمبر سے لڑے اور جب بالکل ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ قتل ہو جاتے ہیں فتح مکہ کے بعد اور پھر فتح مکہ صنعہ آٹھ ہی جی کو اس کے دو سال بعد پیغمبر وفات پاتے ہیں اس کے بعد یہ قریش حاکم ہے سب امور پر خلافت قریش کے ہاتھ میں سب گورنرز قریش کے ہاتھ میں فوج کے سب کمانڈر قریش کے ہاتھ میں شام فتح ہوتی ہے تو قریش اس کے سپیسالہ ابو سفیان کا بیٹا ہے یزید ابن معاویہ یزید ابن ابو سفیان معاویہ کا بڑا بھائی اور سب جگہ سب جگہیں پر قریش یہ قریش ہیں وہی لوگ جو زبردستی مسلمان ہوئے ہیں تو یہ لوگ جو زبردستی مسلمان ہوئے ہیں ان کو تو پیغمبر سے پیار نہیں تھا یہ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے اور یہ کفر کا اعلان نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی ہم کافر ہیں کیونکہ وہ ان کے سیاسی مسلحت میں نہیں تھی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو یہ لوگ اگر پیغمبر سے ان کو پیار نہیں تھا تو امیر علیہ علیہ السلام سے کیسے پیار ہو سکتا ہے کیسے محبت تو اس زمانے میں سیاسی مہرے اس طرح رکھے گئے کیونکہ امیر علیہ السلام جوان ہے 33 سال ہے ابو پا کے بڑا ہے 60 سال سے عمر وہ تو مر جائے گا اس کو سب کو پتا ہے عمر بھی بڑا ہے وہ مر جائے گا علیہ علیہ السلام کو کبھی حکومت نہ ملے کبھی بھی حکومت نہ ملے تو اس طرح مہرے رکھے گئے اس میں سب سے بڑا جو مہرہ تھا معاویہ کا مہرہ تھا پورے عالم اسلام میں سب سے جو پاورفل صوبہ ہے وہ معاویہ کو دیا گی اور سب صوبوں کے جو گورنر تھے وہ ہر عمر جو ہے عثمان ایک سال کے بعد دو سال کے بعد ان کو عزل کرتے تھے معاویہ ابوبکر کے زمانے سے جب شام فتح ہوئی ہے شروع سے آخر تک سنہ بارہ ہجری سے لے کر سنہ گیارہ بارہ ہجری سے لے کر جب عثمان کے قتل ہوئے سنہ پہ انتیس کسی نے اس کو نہیں اٹھایا وہ ایک وجہ ہے بھی کیونکہ این کا پس میں انڈریسٹینڈنگ تھی کہ اس کو رکھنا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ ان کا اور بنی حاشم کے درمیان جو خون ہے ابو سفیان تو کیا اپوزیشن لیڈر تھا بھئی پیغمبر کا ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضب اختلاف جس نے آخر تک لڑا ہے اور ہر جنگ میں اس نے قیادت کیا ہے ہر جنگ میں غزوی احزاب میں غزوی خندق میں اس نے پورے عرب کو اکٹا کیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پورے عرب کو اس نے اکٹا کیا ہے کہ آج ہم جا کے خاتمہ کر دیں گے ختم بات ہے مسلمان آج یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں محاصرہ ان کو خندق کودنا پڑتا ہے مدینہ کے اردگر اور یہ دس ہزار کا لشکر لے کے آتے ہیں سب وحشی سب وحشی ہم آئے ہیں کہ ان کے مردوں کو قتل کریں ان کے اردوں کو اٹھا کے لے کے جائیں پیغمبر کو بھی شہید کرنا تو اس زمانے میں بہت سارے روایت میں ملتا ہے کہ بہت سارے صحابہ وہ قرآن کی آیتیں سورہ حفظاب کے پتلا میں پڑھیں صحابہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے دل یہاں پہنچ گئے تھے قرآن کہہ رہا ہے آپ کے قلوب دل یہاں پہنچ گئے تھے اور آپ کے ایمان میں شک ہو گیا تھا یہ قرآن کے آیتیں ان کے ایمان جگمگ آئے تھے روایت میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گروں میں جا کے بھت بنایا تھے کیونکہ ابھی جب ان کو یقین ہو گیا تھا کتنی بڑی لشکر ان کو شکست نہیں ہوگی یہ آ جائیں گے مدینہ آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو بھت دکھائیں گے اپنے بھت دکھائیں گے کہ بھئی ہمیں قتل نہ ہوں ہم آپ کے دین پر ہیں تو یہ ابو سفیان تھا یہ ابو سفیان تھا یہ ابو سفیان اس کو شام کی گورنرشپ ملی ہے اس کو شام کی گورنرشپ ملی ہے یہ ابو سفیان زندہ تھا اس کے بیٹے یزید کو شام کا گورنر بنا دیا یزید جو ہے اس کو تعاون میں مر گیا مرض آیا بیماری ہو گیا اس کے بعد معاویا اور ان لوگوں نے خوب قدم جمعہ اسی لیے کہ یہ خاندان جو ہے پوزیشن لیڈر ہے یہ خاندان ان کو پتا ہے وہی لوگ بے وقوف تو نہیں ہے خلیفہ بے وقوف تو نہیں چلا گا وہ جانتا ہے وہ خوبی کہ ابو سفیان کون ہے آپ اتنے بڑے صوبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی دشمن کو کیسے دے رہے ہیں اتنے صحابہ اور بھی ہیں اتنے اور بھی صحابہ ہیں تلہہ ہے زبیر ہیں وہ شروع سے پیغمبر کے ساتھ پہ سعید ابن وقاص ہے مکہ میں شروع سے مسلمان ہوا ہے چلیں وہ شیعہ بھی نہیں ہے سعید ابن وقاص اس کو دے دیتے ہیں اس کے بہادری میں شک نہیں ہے وہ بہادر آدمی ہے اس کے صحابی ہونے میں شک نہیں ہے آپ اس شخص کو کیوں دے رہے ہیں ہر جنگ میں وہ اپوزیشن لیڈر ہوا ہے اور آخر میں اس نے زبردستی کلمہ پڑھا ہے ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھتا قتل ہو جاتا جب یہ مکہ وارد ہوا ہے ابو سفیان فتح مکہ کے وقت اس کی بیوی نے اس نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں ہند جو آئے ہیں اس نے داڑی سے پکڑ اسے تپڑ مارا تھا ابو سفیان ابو سفیان قت کا بھی چوٹا تھا اور شکل بھی اس کی بہت قبیح تھی اس کی بیوی جو ہند جو تھے اس کے احترام نہیں کرتی تھی تپڑ مارا زور سے کہ تو پاگل ہم مسلمان ہو جائیں اس نے اس کو کہا تھا کہ ہم مسلمان نہ ہو جائیں تو قتل ہو جائیں گے تو یہ جو مہرہ رکھا گیا تھا معاویہ کا وہاں پر اسی لیے تھا کہ کبھی بھی کبھی بھی مثلا آپ پاکستان کے جو الیکشن سسٹم ہے ٹھیک ہے نا وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے کہ ہم یہ الیکشن کے جو مختلف حلقے ہوتے ہیں جہاں سے ایم این اے وغیرہ چنہ جاتے ہیں اس کا اسٹرکچر کیسا ہو کہ اس فارٹ پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سیٹ ملے پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے نا تو وہ کوشش کریں گے الیکشن کمیشن میں اسی طرح سے وہ حلقے بن جائیں کہ ہر حلقے میں ان کے اس طرح ووٹ بٹھ جائے تقسیم ہو جائے کہ ہر حلقے میں ان کو زیادہ زیادہ ووٹ ملے تاکہ ان کے زیادہ بن جائیں تو اسی طرح اسی طرح یہ ایک ابو باکر کو اور عمر کو اور عثمان کو ان لوگوں کو بہت خوب بھی پتہ تھا ہم تو بڑے ہیں بھئی عثمان قتل ہوتے وقت پچاسی سے عمر زیادہ تھی اس ہم تو لیکن علیہ علیہ السلام جوان ہے کسی بھی وقت اس کو حکومت مل سکتا ہے لوگ اس کی طرف آ جائیں تو ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان ہونے چاہیے تو ان لوگوں نے یہ تحیہ کیا کر رکھا تو عرض یہ ہے کہ خلافت کیوں غصب ہوئی ہے خلافت اس لئے غصب ہوئی ہے حسادت کی وجہ سے قبائلی تعصبات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغز کی وجہ سے اور پھر ہوائی نفس کی وجہ سے اتنی بڑی حکومتیں ان کو جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غزوائی تبوک ہوا ہے غزوائی تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر لے کے کہے تھے شام سے لڑنے سپر پاور سے لڑنے کے لیے پیغمبر نے وعدہ بھی دیا تھا کہ شام فتح ہوگا ایران بھی فتح ہوگا وہ لوگ بخوبی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہتے ہیں کہ شام فتح ہو جائے گا اور شام تو یہ لوگ عرب جاتے تھے نا شام کو تجارت کے لیے مالے سامان تجارت ان کو تو پتا تھا کہ شام میں کتنی سروت ہے یہ تو اور تاریخ تبری وغیرہ میں بہت ہے کہ ابو بکر اپنی خلافت کے آئیہ آغاز میں مختلف قبائل کو ان کا خطبہ یہی تھا کہ تم شام جاؤ گے وہاں سے لنڈیا لے کیا ہوگے لڑکیاں لے کیا ہوگے اسی بات تو ان کو آمدہ کر رہتا ہے کہ شام پہ آجاؤ لشکر میں شامل ہو جاؤ بڑتی ہو جاؤ تو ان کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں سپر پاور بھائی ایک حکومت ہمیں ملے گی دیکھیں یہاں پہ اگر ایک مسجد ہے چوٹا سا اس کے کنٹرول پہ اس کے امامت پہ کتنا جگڑا ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی یہ پارٹی کہتا ہے کہ ہمارا امام ہمارا ہو دوسرا کہتا ہے امامت ہماری ہونی چاہیے مسجد کا انتظام ہے ہمارے ہاتھ میں ایک چوٹا سا مسجد ہے بھائی اس پہ سب لڑ رہے ہیں وہ تو بڑی حکومت کی بات ہے پورے عرب پہ حکومت پھر آگے جا کے عرب کے بعد فتوحات جب ہونے ہیں تو دوسرے ملکوں پہ بھی ہے یعنی ورلڈ سپر پاور بننے کی بات ہے تو اس میں ہوائی نفس اگر ہو تو امیر المعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو ضائع کیا جائے تو یہ کونسی دنیا میں کونسی پہلی پہلے ظلم ہے جو ہوا ہے یہ تو ہمیشہ ہو حکومتیں بننے میں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے لوگ اپنے بائیوں کو قتل کرتے ہیں لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں حکومت کے لیے اوکے سر یعنی اس میں سے مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مجبور تھے یعنی قصوروار اتنے شاید نہ ہو مجبور تھے کیونکہ وہ بھی پریشرہ دلکل قصوروار تھے جب اللہ اور رسول نے فرمایا تم نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں تھا جیسے جماعت مخالفین کہتا ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافہ صحابہ خلافت غصب کریں اگر پیغمبر نے بتایا ہے تو کیسے یہ کر سکتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ صرف ممکن تھا بلکہ اس کے خلافت غصب ہونے میں اس میں تعجب نہ کرو یہ ہمیشہ پاور سٹرگل ہے اگر لوگوں میں ایک قائد مر جاتا ہے پیغمبر قائد ہیں سیاسی لیڈر ہیں مر جاتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں ہر جفعہ اگر وہاں پہ پاور سٹرگل ہو اور کچھ لوگ ناجائز قبضہ کریں اس میں تعجب نہیں پوری تاریخ انسانیت اس سے بری ہے ہم نہیں کہتے ہیں انہوں نے جو کہتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے سب قصور ان کا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزات دکھائے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ میرے بعد تعاد کرنا ان کی اگر تعاد کرو گے ان کی تو جنت جاؤ گے نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے اس کے باوجود ان کو پروان نہیں ہوئی اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کر دیا اور دین میں بدعات داخل کر دی اور پوری انسانیت کو اسلام کے اصلی تعلیمات سے محروم کر دیا تو کیسے ان کی گناہ نہیں ان سے زیادہ گناہکار دنیا میں ہے ہی نہیں پھر تیسرا سوال ہے یہ اس کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے اتنی تبلیغ کی لیکن آخر وقت میں وہ اپنے بیٹوں کا جو بیٹا تھا وہ بھی یعنی مومن نہیں بن سکتا تو اس سے یہ میں سمجھوں کہ نبی اکرم نے جو محنت کی جو انہوں نے تعلیمات دی وہ مجموعی طور پہ لوگ اتنے زیادہ یعنی اس دل سے ایکسپٹ نہیں کر سکتے یعنی یہ غفلت مجموعی غفلت ہے میں کسی دو یا تین کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت جو زیادہ تر اکسریت جو امت تھی وہ یعنی دل سے مسلمان ہوئی نہیں اور بلکہ یہ ہے کہ اکسر جو امت تھی مسلمان اس زمانے میں وہ تو پرانے مسلمان توڑی تھے ان کو تو بہت سارے لوگ معلفت ان قلوب تھے بہت سارے لوگ ایک مہینے دو مہینے چھ مہینے ایک سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کو نماز بھی صحیح طرح سے نہیں آتی تھی بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کچھ لوگ جو پرانے مسلمان تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال یہ جو انحراف ہوا ہے بعض اس میں سپائی تھے بعض اس میں جنرائل تھے بعض اس میں لیڈر تھے ٹھیک ہے نا ہر ایک کا جرم اس کے اپنے حصے کے برابر ہے تو پھر اس کے بعد سر حضرت علی اور دیگر آئمہ اور یہ حدیث بھی آتی ہے روایت بھی ہے شاید کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ تیس سال تک میرے طرز کی حکومت رہے گی اس کے بعد جو ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے حدیث وہ وہ مخالفین کے حدیث ہے وہ ہم پہ حجت نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے کہ میرے بعد تیس سال خلافت ہوگی اس کے بعد ملوکیت ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے بعد بادشاہت ہوگی میرے تیس سال میرے بعد اور امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے بعد صرف تیس سال زندر ہے اگر یہ حدیث بھی ہے تو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تیس سال عمر تھی امیر المومنین علیہ السلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے وقت اپنے شہادت کے وقت 63 سال تھی تیس سال زندہ رہے ہیں ان کا جو پہلا خلیفت تھا بلا واسطہ ان کی خلافت تھے ان کے بعد تیس سال زندہ رہے ہیں اس کے بعد معاویہ کی حکومت اگر یہ حدیث ہمارے پاس یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا پیغمبر نے نہیں فرمایا میرے بعد میرے ترز کی حکومت تیس سال تک یہ نہیں ہے بالکل نہیں میرے بعد تیس سال تک خلافت ہے اس کے بعد ملوکیت ہے خلافت عربی زبان میں حکومت کو نہیں کہتا ہے خلافت کہتا ہے جانشین کو حلیفہ جانشین میرے بعد میرا جانشین تیس سال تک ہے اس کے بعد بادشاہی ہے تو یہ ہمارے نظر کی امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے